ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ سب کیریس سے ہوں گے تو میں آپ سے آج جو بات کرنے جا رہا ہوں آج ایک ایشن دیش کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں جس کے بارے میں اگر میں بتانا چاہوں یہاں پہ مسلم زیادہ ہیں ہونے کے باوجود بھی انڈین ٹیچ بہت زیادہ ہے اور انڈین پیپل بہت زیادہ ہے اس کا کلچر بہت ہی انڈین ہے اور مسلم درم ہونے کے باوجود بھی انڈین ٹیچ میں مہا بارت اور رمائنڈ کا بھی وشتار پورا کرتے ہیں جی آج ایسے دیش کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو جس میں جوالا مکھی بولو گے تو روز کی ہر روز کی روز جوالا مکھی فٹتے ہیں اور ایسے ایسے بڑے بڑے جوالا مکھی ہیں جو کافی سالوں سے چل رہے ہیں فٹے ہوئے اور رڑی چل رہے ہیں گھر میں جی ہاں جی ایسے دیش کے بارے میں جس کا سمندری تٹ بھی ہے اور دوسرے دیشوں کے ساتھ ٹچ بھی ہے یہ کھانے پینے میں ایک معاملے میں بھی انڈین ہے یہ انڈین جیسا ہے اور اس کا انڈین کا ٹچ فوڈ میں آپ دیکھنے کو مل جاتا ہے بنے رہے میرے ساتھ میں آپ کو ایک نئے سفر کی اور لے کے جا رہا ہوں آنت تک جرور دیکھیں جو آپ کو اس کے بارے میں بہت اچھے ڈیٹیل میں ملے گی یہ اس کا اگر میں بات کرنا چاہوں اس دیش کا نام ہے انڈونیشیا یہ ایک ایشیا کا ہی دیپ ہے یہ دیپ سمو آتا ہے اگر میں بات کروں یہ دکھنی پوروی ایشیا اور اوشنیا میستھت ایک وشال دیش ہے کیوں وشال ہے کیونکہ اس کے پاس جو ٹاپو ہیں ستارہ ہیار پانچ سو آٹھ دیپوں سے مل کر یہ ایک دیش بنتا ہے جی سمجھے جی اس کے پاس بہت ہی بڑی بڑی اس کے ٹاپو ہیں جس میں بہت سے ٹاپووں کے اوپر رہنے کے لائک ہیں اور بہت ہی خوبصورتی اس کے ساتھ جو پراشین کال سے ٹچ ہے ہندوستان سے وہ اس میں دیکھنے کو ملتی ہے اور اگر میں اس کی سمائی دیکھیں کس کس کے ساتھ میں لگتی ہیں اگر اس کا جہاں پہ لینڈ کے ساتھ یہ ٹچ کرتا ہے یہ لینڈ کے ساتھ ٹچ کرتا ہے پاپوے نیو گینی کے ساتھ اور اس میں تیمور کے ساتھ کرتا ہے اور اس کا مالٹیز کے ساتھ کرتا ہے اور اس کا سنگاپور کرتا ہے اس کا فلپین کرتا ہے آسٹریہ کرتا ہے اس کا آسٹریلیا مطلب ہے انڈیا کے ساتھ میں بھی کرتا ہے اور انڈومان اور نکومار کے دیپ سبو جو ہیں جو اس کے ساتھ میں لگتے ہیں اور اس کی میں کیپٹل کی پاتھ کروں اس کے جو کیپٹل ہے وہ ہے جکارتا بہت ہی بڑا سٹی ہے اور اس کا بڑا سٹی بھی جکارتا ہے اور اس کی لینگوز کی بات کروں اس میں بیسے لینگوز انڈونیشن بولی جاتی ہے لیکن آپ کو یہاں پہ سات سو سے اوپر کی لینگوز بولی جاتی ہے پورے دش میں توکہ اس میں بہت سے بھارتیوں کی ماترہ بھی بہت زیادہ مل جاتی ہے اور بہت سے دوسرے دشوں سے آئے ہوئے لوگ بھی یہاں پہ بسے ہوئے ہیں جن کی لینگوز سب ہی جگہ پہ چلتی ہے اور سات سو سے اوپر لینگوز بولی جاتی ہے اور اس کو اگر میں بات کروں یہ نیدر لینڈ کے لاسٹ میں اندر تھا تو نیدر لینڈ نے اس کو آجاد کیا تھا ستارہ آگاست انیس سو پنتالیس کو یعنی اپنے بھارت سے پہلے یہ آجاد ہو گیا تھا اور اس کا ایریا بھی بہت بڑا ہے اگر ایریا کی بات کروں اس کا ایریا ہے انیس لاکھ چار ہیار پانسو ساٹھ سکیر برک کلومیٹر جی بہت بڑا اس کا سکیر ایریا ہے اور ورڈ میں اگر بات کریں تو یہ چود میں نمبر پہ آتا ہے اور اس کی پپلیشن کی بات کریں اس کی پپلیشن جو ہے آج کی ڈیٹ میں اس کی ستائیس کروڑ دو لاکھ تین نہیار نو سو ستارہ ہے جو پپلیشن کے حساب سے فورت پوزیشن پہ آتا ہے اور اس کا میں بات کروں اگر کالنگ کے لیے ڈائلنگ کوڈ ڈائل کرتے ہیں تو پلس سکس ٹو ہے یہ سب سے زیادہ مسلم پپلیشن والا دیش ہے یعنی کی ورڈ میں سب سے دیش کی دیش میں مسلم پپلیشن زیادہ ہے وہ اسی دیش میں پائی جاتی ہے یہ اس کا سب سے بڑا شہر زکارتہ ہے جو ورڈ میں دوسرے نمبر پہ آتا ہے اور جہاں پہ لیٹریچنگ جو ہے اس کی نائیٹی سکس پرسنٹ ہے نائیٹی سکس پرسنٹ جو لوگ ہیں پڑے لکے ہیں اور اگر میں کرنسی کی بات کروں کرنسی انڈونیشن پپیو ہے جو ہم انڈیا کے ساب سے دیکھے ہیں تو وہاں کا مطلب ایک سو بچان میں پپیو انڈیا کے ایک روپیز کی بابس کرتے ہیں ہاں آپ نے آپ کو آپ اگر اپنا فیل کر سکتے تو کروڑ پتی فیل کر سکتے وہاں پہ اور اس میں جو اس کے ساتھ جو دنیا کے سب سے بڑے دیشوں میں پوری دنیا میں یہ نمبر بان پہ پایا جاتا ہے اس میں ٹھیک ہے تو یہ آرکو پہلے کیوں جو اس میں پوری دنیا میں پہلی بار پایا جاتا ہے پہلا سب سے پہلے کا نمبر ہے تو یہ ایک مسلم کنٹری ہونے کے باوجود بھی یہاں پہ رمین اور مہا بھارت کو بہت اس کی بہت ہی کلا کریتی بہت ہی اس کے پراشین مندر اور بہت ہی اس کے لیے اہم ہے یہ ان کو لٹریچر کو سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور کلا کریتی کو انکول بنتے ہیں تو ان کے مندروں کی ان کے بیس بوچہ بھی آپ کو انڈین ڈیزین میں مل جاتی ہے یہ رمین اور مہا بھارت کا بہت ہی رسپیٹ کرتے ہیں اور اس کی کلا کریتی کے ساتھ ہی اپنا ڈانس پر چلت بھی کرتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں اس کا جو راستری پانسی ہے اب زمتی ہو اس کا جو راستری پانسی ہے گھرڑ ہے جو بھگوان بشنوں کا واہن ہے اور آپ کی ان کی جو ائر لائن ہے ان کا ائر لائن کا سمجھتے ہو ان کی ائر لائن کا نام بھی گھرڑ ہے گھرڑ ائر لائن ہے اور جگہ پہ آپ کو یہاں پہ جو بیس ایار کے ان کا نوٹ بنتا ہے اس کے اوپر گنیش جی کی مورتی کی فوٹو بھی لگی ہوئی ہے یہ کتنا رسپیکٹ کرتے ہیں دوسرے دھرموں کا اور انڈین ٹچ کو تو اس لیے یہاں پہ یہ دیکھا جائے تو بہت ہی کرشن کی آرجن کی مورتی ہیں آپ کو بہت جگہ پہ عام مل جاتی ہیں جن کی یہ سارے پوجہ کرتے ہیں اور یہاں پہ جوالا مکی کا دیش بھی اس کو کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس کے پاس جوالا مکیوں کا تو بندھار ہیں چار سو سے جو قریب جوالا مکی اس کے پاس ہیں جو ایکٹیم موڈ میں ہیں سمجھے یہاں پہ جوالا مکی اتنے ہیں ان کا ایکٹیم موڈ میں آپ کو بہت سے جوالا مکی چار سو کے قریب مل جاتے ہیں جو کئی بہت سے زیادہ تور ڈینجر جون میں ابھی اس کے جوالا مکی ہیں جہاں عام بھوکم آنا تو نارمل بات ہے تو اس کی جوالا مکی کے بجے سے ان کو بھوکم آتے رہتے ہیں اور بھوکموں کے معاملے میں دیکھا جائے تو روز کی روز آپ کو تین سے چار بھوکم مل جاتے ہیں یہاں اس کے پاس اگر اتنے جھٹکے آتے ہیں کبھی بڑے کبھی چھوٹے تو یہ ان کے لئے عام بات ہے جو اس کا کیلوڈ ماپیا ہے جو اس میں جوالا مکی کا بڑا سب سے بڑا ہے اس کو بولتے ہیں یہ جاوہ آئی لینڈ پہ ہے یہاں پہ باؤنڈ بودھ مندر بھی ہے اور دنیا کا سب سے بڑا بودھ مندر اسی دیش میں پائے جاتا ہے یہ بہت ہی ہسٹوریکل پلیسز ہے اور پورے بلڈ میں آپ کو ہسٹری کے ہسٹوریز کے ساتھ میں ان کے بوکس ان کے ورڈ میں اس کی کلا کریتی کو پہلے نمبر پہ پائے جاتا ہے ان کو یہ ہیریٹو سے ہیریٹو سے ہی ہے اس کے بہت ہی پہلی کتاب ہے جو ورڈ میں اسی دیش میں پائی جاتی ہے اور اس میں عجیبوں قریب فلاور بھی ملتے ہیں جو دنیا میں سب سے بڑے ہیں اس کا جو عجیبوں قریب فلاور ہے رافٹیریہ ہے جو رافٹیریہ کے نام سے بہت ہی مشہور ہے جو دنیا کا سب سے بڑا فلاور پائے جاتا ہے یہ دیکھنے کو بھی بہت خوبصورت ہوتا ہے اور اس کا ویٹ بھی بہت ہوتا ہے یہ دو سو سے دھائی سو یہ گرام کے اوپر اس کا ویٹ آجاتا ہے کلو گرام کے اوپر ویٹ آجاتا ہے بہت بڑا ہوتا ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا یہ اس کا خوبصورت فلاور ہے وہ دنیا کے سب سے بڑے اس کی جو کہتے ہیں اس کے پاس عجیبوں قریب تو ہے ہی ہے اس کے پاس ایک شپکلی بھی پائی جاتی ہے اس کی پراجاتی پائی جاتی ہے جو کیموڈ ڈریگن کے نام سے پرسید ہے جو ان کا نیشنل اینیمل بھی کہا جاتا ہے یہ بھی تین سے چار فیٹ تک لمبی ہوتی ہے یہ انسان کو بھی مار کے کھا جاتی ہے اس کا ایک بہت ہی ڈیفرنٹ پارٹ ہے اس کا جہر ہے اتنا پاورفل ہے ایک بار انسان کو ٹچ کرتے تو انسان مر جاتا ہے یہ بڑے سے بڑے جانور کو بھی منٹوں میں نیچے گرا دیتی ہے اس لیے یہ ان کا نیشنل اینیمل بھی کہتے ہیں اور اس کے پاس اگر میں بات کروں سب سے جو لوک پر یہ اس کا دیپ ہے اس کو بالی بولتے ہیں یہ بالی کے نام سے پرسید ہے یعنی مہابارت میں بھی آپ کو رمین میں بالی کا رول ملا بالی کے رول کے بارے میں جانتے ہوں گے بالی سگریب کون تھے اور اس کے نام پر یہ ایک بالی کا نام پرسید انس کا ایک دیپ ہے یہاں پہ ہندو سب سے زیادہ پائی جاتے ہیں ان کی جنسہ کیا سب سے زیادہ جہاں پہ ہے اس دیش میں دیکھنے کے لیے ٹورزم سب سے زیادہ آتے ہیں ستارہ ہیزار پانسو آٹھ میں سے یہ دیپ جو بنا ہوا ہے بالی اس کے اوپر سب سے زیادہ جانے کی فورٹی فائی پرسنٹ جو لوگ آتے ہیں بالی میں ہی آتے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے بہت بڑے بڑے یہاں پہ مندر بہت درم کے اور قدرتی جھرنے اور قدرتی آپ کو باتابرن بیچز اس کو بہت ہی دیفرنٹ دیفرنٹ طریقے سے آپ کو یہاں پہ مل جاتا ہے یہ دیکھنے لائک ہے اس لیے ہے کیونکہ یہاں پہ دنیا ٹورزم بہت زیادہ آنے کی وجہ سے بھی اس کو بہت ہی جہاں پہ بالی میں بہت چیزیں مشہور ہیں دیکھنے لائک ہیں اگر میں آپ کو بتانے کی بات کروں تو بہت بڑی اس کی ویڈیو بن جائے گی لیکن پھر بھی میں آپ کو ایسے ایسے جو بڑے یا اس کے مندر ہیں یا کولووواتی کا اس کا جو مندر ہے بہت مشہور ہے گروڑ مندر ہے سرسواتی مندر ہے اور اس کا اور سب سے بڑی بات یہاں پہ ایک منکی فورسٹ بھی ہے جو بہت ہی پرسید ہے بہت ہی اٹریکٹو ہے اور اگر بیچوں سے کی بات کریں بروکن جو بیچ ہے اس کی بہت ہی دیکھنے لائک ہے بہت ہی خوبصورت کے ساتھ اپنے استانوں کے سائق دیکھنے لائک ہے اور دنیا یہاں سے دیکھنے کے لئے بہت یہاں سے دور دور سے دنیا یہاں پہ ٹورزم بہت زیادہ آتا ہے تو یہاں پہ اگر میں بات کروں یہاں پہ کھانے کے لئے یہ بہت زیادہ شوقین ہیں کھانے کا تو آپ کو پورا انڈین ٹیسٹ بھی مل جاتا ہے جو کہ انڈین ہے تو انڈین ریسٹوئنٹ بھی ملیں گے یہاں پہ اگر میں بات کروں یہ سب سے زیادہ بات جو یہ کرتے ہیں یہ ایکسپورٹ کا مال جو کرتے ہیں فش کا ہویا فروک کا ہویا فروک کی جو ٹانگیں ہوتی ہیں لیکس ہوتی ہیں ان کا بیجنس بہت بڑے پیمانے پہ اکر ہوتا ہے جو فرانس میں بھیجا جاتا ہے فروک کی لیکس جو بہت ہی مشہور ہیں اور یہ عام طور پہ آپ کو ایکسپورٹ کا اور یہاں پہ کھانے والے لوگ مل جاتے ہیں اور یہاں پہ اس کی جو سٹریٹ فوڈ ہیں وہ بھی بہت مشہور ہیں جو دیکھنے لائک ہوتے ہیں تو یہ اس کے لیے یہاں پہ ایک اور بہت بڑی اس کی مہتدہ ہے یہاں پہ یہ سن رائز ہے یہاں پہ یہ سن رائز ہے یہ دیکھنے لائک ہوتا ہے تو یہاں پہ اس کا جو بیسیکل اس کا ماؤنٹ باتور ہے جو جہاں پہ اس کے جوالہ مکھی ہے اس کے اوپر ٹورزم جاتے ہیں ٹریکنگ کرتے ہیں اور وہاں پہ جا کے اس کو دیکھتے ہیں اور اس کے ٹریکنگ کرنے کا چاہے وہاں پہ پہ پہنچنے کا دھو گھنٹے کا سفر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یہ اس کا سن رائز کا واتفرنہ دیکھنے لائک ہوتا ہے اور دنیا میں پہلے نمبر پہ ایسا واتفرن دیکھنے کو ملتا ہے یہ نجارہ جو ہے بہت ہی ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور اس اتنی پرسید جگہ کو دنیا دیکھنے کے لئے یہاں پہ آتی ہے یہاں یہاں پہ دنیا دیکھنے کے لئے عام آتی ہے اور اس کی خوبصورتی کے ساتھ یہ اپنے ہمیں اتنے مندر اتنے خوبصورتی کے ساتھ یہ اپنے مندروں کو بچا کے رکھتا ہے اور اس نے پرسید کر کے رکھا ہوا ہے اتنی پرسیدنگی ہے اس کے پاس اور اس کا ایک مندر اتنا مشہور ہے جس کو بولتے ہیں ہالی وارٹر کا اس کا جو ہالی وارٹر ہوتا ہے وہ اس کو امرت مانتے ہیں اس کے کہتے ہیں کہ اس کے اندر اشنان کرنے سے اس کو پینے سے آپ کے سریر کے جتنے روگ ہیں سارے ختم ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ ایک ہالی وارٹر بہت ہی پرسید اس کے مندروں سے نکلتا ہے اور جرنوں میں سے بہتا ہے تو اس کو دنیا اس چیز کو لائک کرتی ہے اور عام دنیا پہ پائی جاتی ہے اور اس کا جو پام کا بیجنس ہے بہت بڑا ہے بہت بڑے پر پیمانے کے اوپر پام کا بیجنس کرتے ہیں اور اس کی پام کا یہ پام کا بیجنس اتنا بڑا ہے بھی یہاں پہ اس کا بہت ہی ایکسپورٹ کیا جاتا ہے پورے ورلڈ میں پام کا آئل اسی دیش کا مشہور ہے اور پورے دیش میں کھیتی بڑی کا اور اس کا بہت ہی بڑے پیمانے کے اوپر ایکسپورٹ کا کام ہوتا ہے تو پورے ورلڈ میں یہ بہت ہی اس کی کھیتی بڑی کا بیجنس ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ میں آپ کو پھر جات کرا رہا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیس سبسکرائب کریں اور کمنٹ کرنا مت بولیں اور لائک کر کے اس کو آگے چینل کو آگے پرموٹ کریں تو شیئر جرور کریں جس کے ساتھ آنے والی بیڑی دوسروں کو بھی اچھی لگے ان کو تک پہنچ سکے اور آپ کے تک پہنچ سکے اسی کے ساتھ میں آپ کے ساتھ آپ کا بہت بہت دنیا بات کرتا ہوں آپ سبی کا دنیا بات